بیبر سے میرے سامنے ایک ہیرو کی نا آئی سمارٹ ہے گالی آئی تریہ سے چلنے والی ہے گالی کے اندر کرنٹ کی پرابلم ہو رہی ہے ابھی ہم یہ دوسرے بھائی کی برشاپ پہ آیا ہے کیونکہ یہ کرنٹ کے معاملے میں کافی زیادہ پرشان ہو لیے ہیں انہوں نے سبھی طرف سے گالی کو پورا آپن کیا ہے تو جسٹ ابھی ہمیں انہوں نے بلایا کہ ساری چیزوں کو چیک کرنے کے بعد نا یہ پرابلم کا شلوشن نہیں لکال پائے تب ہم نے اس گالی کو چیک کیا کہ آخر اس میں کیا کرنٹ کی پرابلم آ رہی ہے آلموسٹ میں کئی ایسی بیڈیو فل ڈیٹیل میں ہیرو کی سپلینڈر رہے آئی تھری ایس رہے سپر رہے ساری چیزیں بنا چکا ہوں بیڈیو کا لنک ڈسکرپسن میں مل جائے گا وہاں سے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اس گالی کے اندر پرابلم دکھاتے چلیں گے میں نے فل ڈیو میں کئی بار بتا رکھا ہے اس کے سی ڈی آئی یونٹ سے لے کے اس کے آئی تھری ایس کی سی ڈی آئی اس کا آراد یونٹ ساری چیزوں کے بارے میں ایکسپلین کیا ہوں لیکن اس بیڈیو یعنی کہ اس بائک میں ایسی کیا کمی ہے وہ صرف آپ کو اس بیڈیو کے مادم سے بتا نہ رہے گا جب بھی گالی آئی تھری ایس کی رہ گی اگر کرنٹ کی پرابلم آتی ہے نا تو پرابلم کو جرہ دیر میں سوٹ آٹ کرتے ہیں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے گالی کو جب دیکھا گیا صرف جرہ دیر میں اس گالی کو یعنی کہ پرابلم کو سولف کیا گیا اب یہاں پہ دیکھنا یہ آئی تھری ایس کا سی ڈی آئی لگا ہوا ہے یہ بھائی اسی کے اندر کوشش کر رہے تھے اور ساری انہوں نے کوشش کی نہیں ہو پایا میں نے آپ کو بتایا اس کوال کو کس طریقے سے بائی پاس کرنا ہے جب تک گالی کو بائی پاس نہیں کریں گے اگر یہ کوال خراب رہے گی اگر یہ کوال خراب رہی تب بھی آپ کو کرنٹ کی پرابلم آئے گی اس سی ڈی آئی سے اس کو یہاں سے کنکشن دیئے گئے ہیں پوری ڈیٹیل میں اس کی بھی بیڈیو بنا رکھی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے گالی کے اندر دکھاتے چلیں گے کرنٹ کی پرابلم آ رہی ہے چابی سچ کو یہاں پہ آن کریں گے سب سے پہلے اس پارک دکھاتے چلیں گے اس کے بعد پرابلم کا سلوشن دکھائیں گے کہ آخر کہاں سے پرابلم سولف ہوگی کیک لگائیے گا کیک کو اپلائی کرتے ہیں چلیے تو ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں نا کہ جرابی سپارک جنریٹ نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ اس کا ریلے بغیرہ ساری چیزوں کو لگالا گیا وائرنگ کو آگے سے کھولا گیا چیک کیا گیا اب آپ کا ٹائم خراب نہیں کریں گے کم ٹیم میں صرف آپ کو یہ بتاتے چلتے ہیں کہ آخر اس گاڑی میں کیا اچھی پرابلم آ رہی ہے یہ بھائی کیوں اتنا زیادہ پرسان تھے اس ساری چیزوں کو اگر دیکھنے کے بعد اس کو بائی پاس کرنے کا سب سے ایک بہتر طریقہ یہ رہتا ہے جب بھی گاڑی سپرینڈر کا آئی تھی ہے 3S رہے یا پھر آئی سمارٹ اس کے اندر بیز بالا جو کپلر رہتا ہے نا صرف اس کے دو والے وائر کے اس کپلر کو باہر کی سائٹ اوپن کریں گے اور یہی سے پرابلم کا سلوشن ملے گا فٹا فٹ لکالتے ہیں اور آپ کو دکھاتے چلیں گے اس کے صرف آئی 3S کی یہ والی کوال کے اس دو تار والے کپلر کو اوپن کریے گا چاہے پیشن پھرو ہی ہو کوئی سی بھی ایسی بائیک رہے گی جب بھی آئی 3S رہے گا تو اس کا کوال الگ سے رہے گا صرف ایک یہ وائر کا ٹکڑا لینا ہے آپ کو اس طریقے سے نا اس کو بائی پاس کرنے کا ایک بہتر طریقہ یہ ہے اس کو ایسے کر کے آپ کو لگانا ہے اور یہاں پہ ابھی آپ کو کرنٹ کا پروبلم کا سلوشن مل جائے گا جب بھی اس طریقے سے بائی پاس کریں گے تو اس ٹیم میں آپ کی گالی سیلف نہیں لے گی کہ یہ ایسے فنکسن آئی 3S کلس دبانے کے بعد گالی گیر میں سیلف نہیں لے گی صرف بائی پاس کر کے یہ سٹارٹ کر کے آپ کسٹومر کو وائی ناوک کرتے ہیں وٹ یہاں پہ صرف ابھی بائی پاس کیا ہوں اور کک کو اپلائی کریں گے چلیے آپ کو کرنٹ دکھاتے چلتے ہیں دیکھ رہے ہیں کتنی تیجی سے سپارک جنریٹ ہو رہا ہے پھر تھے ایک بار کک لگائیے گا چلیے رک جائیے گا تو صرف بیڈیو میں یہی دکھانا تھا کہ جب بھی کرنٹ کی پروبلم آئے نا سب سے پہلے اس کی سیڈی آئی کو یہاں سے بائی پاس کریں گا اس کے بعد آپ کو پروبلم کا سلوشن مل جائے گا ساری گالیوں میں پیشن پرو سپلینڈر پرو پلنس بغیرہ ساری چیز سیم رہتی ہے لیکن جہاں بھی آئی تھری ایس کی کوائل لگی ہوتی ہے گاڑی آئی تھری ایس رہتی ہے تو اس ٹائم میں سب سے پہلے یہ بائی پاس کریے گا باقی سارا میتھڈ اس کے اندر سیم رہتا ہے تو یہ بائی کافی زیادہ پرسان تھے ان کی پروبلم پوری طریقے سے سولو ہو گئی ہے تو امید کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگے ویڈیو کو لائک شیئر کریے گا ہمارے چینل پہ پہلی بارہ سبسکرائب کر لیجئے گا آئی بیٹن کو کلک کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا تھینکس پور بوچنگ